انتیسویں سبق کے چوتھے اور آخری سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کی تیسویں پارے کی چھوٹی صورتوں کی دہرائی کر رہے ہیں یہ ہم پہلے بھی تمام صورتیں ایک تفہہ اجراء کے ساتھ دہر آ چکے ہیں آپ ان پچھلے سباک میں سے بھی اس کی مشک کر سکتے ہیں صرف دہرائی کے لیے صورت التقاسر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الهاکم التکاسر حتى زلتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الجقین لَا تَرَوُنَّ الْجِحِيمَ ثُمَّ لَا تَرَوُنَّ هَا عَيْنَ الْيَقِينَ ثُمَّ لَا تُسْعَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ تو جو قوائد و ذوابت ہم نے پڑے جب نون اور مین پہ شاد دائے تو وہاں گناہ ہوگا ایک اپنی جتنی دیر لگے گی یہ اس میں زیادہ تا جو ہے وہ قائدہ استعمال ہوا ہے تو ان سارے قوائد و ذوابت کو ہم نے پورے طور پہ اپلائی کرنا جیسے ثُمَّ لَا تُسْعَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ثُمَّ جو ہے مین پہ شاد تھی لَا تُسْعَلُنَّ یہاں پھر جو ہے نون کے اوپر شاد تھی يَوْمَئِذٍ عَنِن یہاں اظہار تھا تنمین کے بعد حروفِ حلقی کی آئین تھی عَنِ النَّعِيمِ تو یہاں پہ جو ہے پھر نون کے اوپر شاد تھی تو عائین کو احتمام کے ساتھ ثُمَّ لَا تُسْعَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ سورة القاریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریاتم القاریہ وَمَا عَدْرَوَكَ مَلْقَارِيَةً جَوْمَ يَكُونُ النَّاسُكَ الْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ لِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةً وَمَا عَدْرَوَكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةً تو اس میں بھی جتنے تجیبید و قرات کے حصول و ضابطیں ہیں وہ سارے کے سارے اپلائی کرتے ہوئے اخفائے، ظہار، گنہ، شاد ماد جو ہے پورے احتمام کے ساتھ ان کی بار بر مشک کرنا جو ہے یہی اس کو پورے طور پر درست پڑھنے کی زمانت ہے قائدے سمجھ لینا قائدوں کی حفظ کار لینے کا اسی وقت فائدہ ہے جب ان کو عملی طور پر استعمال میں لائے جائے اپلائی کیا ہے جو پھر اجراہ کر کے اس کی تسلیح و تشفی کی جائے تو ہمارے انتیسویں سبق کا چوتھا سیگمن مکمل ہوا پروگرام نور آگہی کہ میں اس بان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور باقی پوری ٹیم کو اگلے سبق تک کے لئے اجازے دیجئے اللہ حافظ